وہ بانٹ دیا کار دیا چھوڑ دیا نتیجہ یہ ہے کہ اب روشنی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور ہم ہر روشنی والے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں آج بھی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے اس نکتے کو جو علمی اور فکری انقلاب کا نکتہ ہے ہم اپنا لیں تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے ہر ہندوستان کے ہر محلے میں ایک مسجد پائی جاتی ہے لیکن پانچ وقت صرف نماز پڑھنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کا صحیح استعمال ہم نہیں کر پاتے کیا محلے کے لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کیا ہمارے علماء اور دانشوروں کی ذمہ داری نہیں ہے کیا ہمارے ینگسٹرز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی مرکز کو اپنی آپ کو ری چارج کرنے کے لیے اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کریں شہروں میں زمینیں نہیں ہوتی سکول کھولنا چاہیں تو سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کھولے تو کہاں کھولے باہر لے جا کر کے کھولیے اس لئے کہ زمینوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے ہمارے پاس مساجد موجود ہے لیکن مساجد کشادہ ہیں مساجد کے انتظام کرنے والوں کے دل تنگ ہیں کھولیے اپنے دل کو مسجد بعد میں کھولیے پہلے دلوں کو کھولیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کو تعلیم گاہ میں تبدیل کر دیا آپ بھی اپنی مسجدوں کو تعلیم گاہ میں تبدیل کر دیجئے انقلاب آ جائے انفائیسٹیکچر موجود ہے حوصلے کی ضرورت ہے تو آج کی اس گفتگو میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے پہلو سے ہے میں صرف آپ سے یہ ارث کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں میں جب تعلیم کا شعور پیدا ہوگا آپ کے گھروں میں محلوں میں جب تعلیم کا چراغ روشن ہوگا تو آپ کے دل اور جماغ منور ہو سکیں گے پھر آپ آگے جا سکیں گے ورنہ یہی کہتے رہ جائیں گے کہ اغیار مہر و ماہ سے آگے گزر گئے اغیار مہر و ماہ سے آگے گزر گئے کلجے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کیرن سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا دوسرا پہلو مذہبی اور روحانی انقلاب ہے مذہب کے جب سوال آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے کہ انسان اپنے خدا سے اس کا رابطہ کیا ہو مذہب انسان کو خدا تک لے جاتا ہے مذہب انسان کو خدا سے ملاتا ہے مذہب انسان کو خدا کی رضا سکھاتا ہے اور دلاتا ہے لیکن اس وقت جو دنیا کے مذہب تھے دو طرح کے مذہب تھے ایک مذہب تو وہ تھا جو لوگوں نے خود بنا لیے تھے جن کی کوئی آثنٹی سٹی نہیں تھی جس کے کوئی استناد نہیں تھا دوسرے مذہب وہ تھے جو خدا کی طرف سے آئے تو تھے لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے ڈسٹارٹ اتنا کر دیا مسک اتنا کر دیا ترمیم اس طرح کر دی کہ وہ کچھ سے کچھ ہو گئے ان مذہب میں حقیقت کی جھلک آج بھی موجود ہوتی ہے میں گبتر صاحب کی تقیر سن رہا تھا ویدوں کا مطالعہ میں نے بھی کیا ہندی زبان میں جو ترجمہ میں پڑھے ہیں وہ رمک آج بھی اس میں پائی جاتی ہے اگر موقع ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کون کون سے منطر ابھی بھی موجود ہیں کون کون سے اس لوگ ابھی موجود ہیں کہ جہاں وہ رمک ابھی بھی پائی جاتی ہے اگر آپ پڑھیں توریت میں اور انجیل میں مسک ہونے کے باوجود وہ رمک پائی جاتی ہے لیکن مذہب کی جو صورتحال تھی کہ ایک موقع آیا کہ مذہب انسانوں کے استحصال کا ذریعہ بن گیا مارس کو یہ کہنا پڑا کہ مذہب انسانوں کے لئے افیون ہے لوگ اس پہ بہت بڑھ کے کہ کارل مارس نے اسی بات کہہ دی کہ مذہب آپیم ہے افیون ہے بھانگ ہے یہ انسانوں کے لئے نشہ پلا دیتا ہے لیکن جو مذاہب اس کے سامنے تھے ان مذاہب کے پیشے نظر یہ تفسرہ غلط نہیں تھا مذہب خدا سے انسان کو جوڑنے کے بجائے بادشاہوں سرمایہ داروں اور ٹھیکے داروں کے استحصال کا ذریعہ بن گیا تھا اس کا علیکار بن گیا تھا مذہب کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ خدا سے براہراست انسان کا تعلق پیدا کرتے نہ اس وقت جو مذاہب تھے وہ خدا اور انسان کے بیچ میں آگئے تھے اگر آپ سے کوئی کرائم ہو گیا تو آپ خدا تک براہراست نہیں جا سکتے پہلے ہمارے اوپر آئیے ہمارے پاس آئیے ہمارے اسطحان پہ آئیے اسی کو قرآن نے کہا انہوں نے اپنے احبار کو رحمان کو علماء کو غوب کو پادری کو اللہ کے علاوہ اپنا رہنما بنا لیا ارباب بنا لیا مالک بنا لیا اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا ان کے جو پوپ ہے پادری ہیں یہ رہنما ہے مذہبی چودری ہیں یہ کیا کرتے ہیں لوگوں کے مال گھٹیا طریقے سے غلط طریقے سے کھاتے ہیں دھوکے سے کھاتے ہیں اللہ اللہ کے بیچ کے اندر پڑھ کر کے کھاتے ہیں ٹھیک دار بن کے کھاتے ہیں یہ ان کا کردار تھا اسی لئے جو اچھے اور سچے رہنما ہوتے ہیں مذہبی وہ تو انسان کو آدادی دلا دیتے ہیں لیکن جو مکار رہنما ہوتے ہیں وہ انسانوں کو انسان کا غلام بنا دیتے ہیں جن کو اقبال نے کہا کہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ تو مذہب نے یہ کام کیا جو مذاہب زمانے کے اندر موجود تھے ترکی جائی ہے ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالیا آپ کو سب کچھ آئینے کی طرح نظر آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ اللہ اور اللہ کے بندے کے بیچ کی جو رکاوٹیں تھیں انہیں دور کر دیا اور کہا جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے اس خدا کے تمہارے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے یا عبادی اللذی نصرفو اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اپنے گناہ کو کسی پندیت کے پاس کسی پروہیت کے پاس کسی پادری کے پاس کسی پیر کے پاس کسی مولوی کے پاس کسی بڑے سے بڑے انسان کے پاس لے جانی کی کوئی ضرورت نہیں اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے مرد بیان کرو شپاؤ اپنے گناہ کو ستارو لیوب ہے وہ خدا بردر و بردر اگر تم کو اپنے گناہ کو دھونا ہے تو آؤ صرف اس خدا پاک کے سامنے رو گر گر آؤ وہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا کسی انسان میں خواہی کتنا پاورفل کیوں نہ ہو اس میں کسی کے گناہ کو ماف کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے یہ خدا بذروں کو بڑھتا رہے جس کے پاس جس کے رحمت میں قدرت کے دامن میں تمہارے لئے مافی کا خدا نہ موجود ہے تو فرمایا لا تقنطن رحمت اللہ وہی واحد خدا وحدہ لا شریک ہے جو تمہارے گناہوں کو ماف کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کارنامہ مذاہب کی بھیر میں یہ ہے کہ آپ نے انسان اور خدا کے تعلق کے درمیان حائل تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا کہا تمہارا خدا کہتا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ کو پکارو ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں کسی واسطے سے نہیں کسی اسطحان کے ذریعے نہیں کسی مزار کے ذریعے نہیں کسی پیڑ کے ذریعے نہیں کسی زلے کے ذریعے نہیں کسی اسٹیٹ کے ذریعے نہیں کسی ملک کے ذریعے نہیں نہیں کچھ نہیں خدا کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا تمہارے پکارنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو میرے جواب دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں میرے بندے تو نے تو پوکارا ہی نہیں تم پوکار کے تو دیکھو رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ اگر مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بڑی مجلس میں یاد کرتا ہوں تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں وہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف دس قدم بڑھاتا ہوں وہ خدا برطور برطور رحیم و کریم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ نظام دیا مذہب کا ایسے سنیے کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی نے چھکے داری لے لی ہے کسی نے ایجنسی لے لی ہے تو وہ شیطان ہے انسان نہیں دوسرا کارنامہ جو مذہبی انقلاب کا ہے کہ انسان کو انسان کی خدایی سے نکال کر صرف خدا کی غلامی میں مبتلا کرتے ہیں آمادہ کر دینا جھکا دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا فیرون کیا کرتا تھا فیرون کہتا تھا کہ میں تو اس عشور کا انشوں حصہ ہوں میں تو سوریہ دیوتا کا حصہ ہوں اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تم نہیں خدا تو اوپر ہے تو اس نے کہا بناو تو سیڑھی جا چڑھ کے دیکھیں یا حامان بن علی سرخ اللہ لی اے حامان ترہا ایک سیڑھی بنا چڑھ کے دیکھوں گا وہ خدا کون ہے جس کی طرف یہ موسیٰ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا کس رہے ایران کے پاس ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر کے گئے کس رہے نے پوچھا کیوں آئے ہو اگر پیسہ گھڑ گیا تھا پیسہ بھیجوا دیں گے روٹی کی ضرورت ہے روٹی بھیجوا دیں گے کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے تو ہم اپنی فوج بھیجا تم آگ کیوں آئے ہو جاں تو کیا فرمایا حضرت ربعی بن عامر نے فرمایا کہ وہ زمانہ چلا گیا جب ہم روٹی کے لیے لڑتے تھے وہ زمانہ چلا گیا جب ہم زمین کے لیے لڑتے تھے وہ زمانہ چلا گیا جب ہم ڈرتے تھے ہر چھوٹی بوٹی طاقت سے ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جائے ربعی بن عامر کا جملہ روستم کے دربار میں عرب کا ایک بددو سنشاہ وقت کے دربار میں اعلان کر رہا ہے کہ تم نے انسانوں کو غلام بنا رکھا ہے ان کی غلامی سے ہم کو نکالنا ہے اے خدا وحدہو لا شریک کی غلامی میں لے جانا ہے تو دوسرا کارنامہ یہ ہے اسی کو اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ایک خدا وحدہو لا شریک کے سامنے انسانوں کو سجدہ کروا دیں تاکہ پھر تمام دنیا اس کی متی اور فرما بردار ہو جائے دیکھو دنیا میں اس وقت بھی مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر راستہ ایک خدا تک جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے بتوں کو سجدہ کرنا اور صرف ایک خدا وحدہو لا شریک کو سجدہ کرنا جس کے سامنے کوئی بت نہیں ہے ایک نہیں ہو سکتا اس کو ذہن میں رکھی ہے مذاہب کی اصل یہ ہے کہ وہ ایک خدا وحدہو لا شریک کے لیے آئے تھے لیکن تحریف جب ہوئی تو ہمارے سامنے مثالیں آگئے مثالوں کے بعد مجسمیں آگئے ہوا کیا سور نوح میں آپ نے پڑھا ہوگا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَصْرًا وَقَتَذَلُّ كَثِيرًا کبھی سوچا آپ نے آپ کے امام صاحب نے پڑھا مسجد میں فجر میں سور نوح کو پڑھا آپ نے دیکھا کہ اس میں یغوس کا نام آیا نصر کا نام آیا ایک قوم تھے یہ ان کے زمانے کے بذرگ لوگ تھے جو مر گئے تو ان کے مجسمیں بنا لئے بعد میں پوجھنے لگے خدا تو پیچھے چلا گیا مجسمہ سامنے آگئے آج بھی کسی کا بت اگر چوری ہو جائے تو کہتا ہے بھگوان چوری ہو گیا بھگوان چوری نہیں ہوتا کبھی وہ تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ذکین رکھیے حق کی طرف جانے والا راستہ ایک ہے ایک ہی راستہ ہے جو حق کے اتر جاتا ہے پرانے کریم کہتا ہے وہ منہا جائر قصد السبیل ایک ہے اور راستے الگ الگ بہت سے ہیں دو نکتے کے درمیان اگر صحیح لکیر ہوگی تو ایک ہی سچی لکیر ہوگی باقی لکیریں ٹیٹی ہوں گی ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو گئے ختم ہو جانا چاہے نہیں مذاہب کی اصل ایک ہے جہاں جہاں انحراف ہے ہمیشہ تے کہ انحراف دور ہو جائے ہم سب لوگ ایک مندل تک پہنچیں جس خدا نے پیدا کیا ہے اس خدا کی حکومت جس کی اوپر ہے اسی کی حکومت نیچے ہونی چاہیے اسی کو سزدہ بھی نیچے ہونا چاہیے ہواللذی فی السماعِ الٰہوں فی لردِ الٰہ جو آسمان کا بادشاہ ہے وہی زبین کا بادشاہ ہے اسلام سے پہلے یہ دو مذاہب تھے عیسائیت اور یہودیت یہودیت تبلیغی مذہب نہیں ہے وہ تبلیغ نہیں کرتے اپنے آپ لیکن دنیا کا سب سے پڑا تبلیغی مذہب دعواتی مذہب پریچنگ مذہب جو ہے وہ کرسچینٹی ہے ہماری یونیورسٹی میں انڈیا کے اور آفٹریلیا کے کچھ پادری آئے میں نے ان کی تقریر ہوئی ان کا آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو کیجئے ہم لوگ ملاحی پڑھاتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب ہم کرسچینٹی پڑھاتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے یا تین تو میں کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے تو ان کا یہ تو اسلام کہتا ہے تو میں نے کہا کہ خدا کسٹن کہتے ہیں تین ہیں تو پھر ایک خدا کیسے ہیں وہ یعنی حولی قدس بھی ہیں اور قواری مریم بھی ہیں اور باپ بھی ہیں تو یہ جو ٹرینٹی کا فلسفہ ہے یہ کیا ہے یہ ایک ہے حقیقت میں یا تین ہیں حقیقت میں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا آپ سمجھا دیئے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں کہنے لگے کہ یہ ایک بھی ہیں اور تین بھی ہیں بہنے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو دوسری کلاس کا بچہ بھی جو حساب پڑتا ہے وہ جانتا ہے ایک ایک ہوتا ہے تین تین ہوتا ہے ایک تین میں تو سما سکتا ہے لیکن تین ایک میں کیسے سما سکتا ہے یہ مجھے بتائیے آدھا گھنٹے تک وہ سمجھاتے رہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بٹا تین کیا ہوتا ہے دوستو ہم اگر آپ ساتھ بیٹھے ہوں تو ہم لحاظ خیال ایک گوسے کا ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں مذہب کے تعلق سے وہ سوالات حقیقی ہوتے ہیں ہمیں جاننا چاہیے ایسی لئے قرآن نے کہا اگر تمہیں نہیں آتا تو جاننے والوں سے پوچھو